آہا مجنوں عشق مجازی صحیح مثال دینے پڑتی ہے مجنوں کا نام تھا توبہ توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں نہ توبہ اس کا نام تھا توبہ ابن السنمہ خفاجی قبیلے کا تھا عراق مکہ میں ہے خفاجی قبیلہ تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلہ کی محبت سے انہوں نے کہا الہی طبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لاتو انہوں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے وہ پھر آیا کہا اللہم لا تسلیبن حبہ ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین اس دل کو عادی بناو کہ یہ اللہ کو پہچانے یہ اللہ سے پیار کرے یہ اللہ سے عشق کرے یہ اس کے لئے تڑپے یہ اس کے لئے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سادہ سوز رومی کبھی بیچ و طاب رازی کبھی درد کی تمنہ کبھی کوشش مدعوی کبھی بجلیوں کے خواہش کبھی فکر آشیانہ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جو بخاری شریف کے روایت پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے میں معذرت کے ساتھ ہم اتنے نبی کے تذکرے نہیں کرتے جتنے اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہیں ہم سیرت سے نہیں جڑے ہم اکابر سے جڑے ہیں ہمارے اکابر آگے جڑے ہیں سارا پیچھے جا کے فیض تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ساتھ گرامی سے ہے آپ کی سیرت سے جڑنا آپ کی ذات سے جڑنا آپ کے اخلاق سے جڑنا آپ کی لیل و نہار سے جڑنا شب و روز سے جڑنا ہم تو سیرت پڑھتے ہی نہیں پڑھتے بھی ہیں تو چند موجزات پڑھ کے سیرت ختم ہو جاتی ہے میرے نبی کے موجزات بے شمار میرے نبی کے موجزات سارے ہی بہت بڑے ان بہت بڑے موجزات میں بہت بڑے موجزات میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والے خوبصورت زندگی میں کیا کہا ہے میرے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ ثِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ 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 کاملہ نہیں کہا عُسْوَةٌ کاملہ بھی کہہ سکتے مُکَمَلْ نَمُونَ مُکَمَلْ نَمُونَ ہے نہیں ہے نا مُکَمَلْ نَمُونَ ہے نہیں بھئی حسن کیوں کہا خیر مجھے کیا پتا کیوں کہا میں تو خالی لفظوں سے مطلب نکالا کرتا ہوں مجھے تو سینے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو میرا عربی کا تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہوا ہے تو میں لفظوں میں چھڑ چھڑ کر اس میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو انسان حسن پرست ہے انسان حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے معصوم بچے کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا ہے بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے وہ اپنے لباس بناتا ہے گھر بناتا ہے گاڑیاں بنائیں کھانے بنائیں کہ یہ انسان کی کمزوری ہے حسن کی طرف کھچتا ہے بدصورتی سے بھاگتا ہے ایک بات دوسری بات حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ میں انہوں دس سوئے سونا ہے ابھی صحیح کے نہیں تو انہوں دو لٹر بھی مارو تو دو سلائیاں اور دو سرمدی بھی پا رہے پھلو تو اس کے لئے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کے نہیں انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منوات ہے چودمی کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شیر کہتے کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کھینچتا ہے تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ چونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے اس کا گھر بڑا علی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے اس کی زندگی بڑی علی شان ہے یہ الگ کام ہے اس کا بسر بہت بڑیا ہے یہ الگ محنت ہے سونے والے کی زندگی بہت بڑیا ہے یہ الگ محنت ہے پانچ کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی ایک گھڑی کی قیمت ہے پانچ کروڑ پچاس کروڑ بھی بنا لو دس بیس ہیرے اور بڑے لگا دو تو پچاس کروڑ ہو جائے گی لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا وہ در مصطفیٰ سے آئے گا حسن اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ذات بھی ایسی حسین بنائی خاندان ایسا حسین بنائی